لو کٹاریا کتا ہے اور کتے کی طرح وہ وشال کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے لو کٹاریا بگ بوس کے گھر کے اندر اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا اسے تو ہمیشہ ایک سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے آخر کار ایسا لو کٹاریا کے بارے میں کس کنٹیشن نے کہہ دیا ہے وہ بھی پورے کے پورے نیشنل ٹیلی ویجن پر ساری دنیا کے سامنے بگ بوس کے سامنے اس نے کیمرے میں آ کر یہ بات کہہ ڈالی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ لو کٹاریا کی عزت کی بھجیاں پوری کی پوری بگ بوس کے گھر کے اندر اتار کر رکھ دی ہیں گھر کے اندر شروع ہو چکی ہے اس سیزن کی سب سے بڑی لڑائی کس نے کہا ہے کیا ہے پوری کی پوری خبر چلی ہے آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں لیکن چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ایک گھنٹی کے نشان کو بھی آپ ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر لو کٹاریا تو انٹر ہوئی ہیں لیکن انٹر ہوتے ہی ان کی دشمنی بڑھتی جاری ہے گھر کے اندر اب پہلا ہفتے کا نومینیشن ٹاسک شروع ہو چکا ہے ایسے میں گھر کے سبی کے سبی کنڈیشن کو اس کنڈیشن کا نام بتانا ہے جو ان کے حساب سے اس گھر کے اندر بلکل بھی فٹ نہیں ہے اور ریزن بھی بتانا ہے اس میں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی باری آئی جب سائن کے تنراؤ کی تو وہ بگ بوس کے اس کمرے میں گیا جہاں پر تصویریں رکھی ہوئی تھی ایکٹیوٹی ایریا میں اور وہاں پر جا کر سائن کے تنراؤں نے تصویر اٹھائی سیدھا لب کٹاریا کی اور یہ کہہ ڈالا کہ بگ بوس لب کٹاریا جو گھر کے اندر کنڈیشن ہے اسے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے لب اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا اسی لیے وہ ہمیشہ کتے کی طرح وشال کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم ہے وشال لب کٹاریا کے لیے اگر وشال اس گھر کے اندر نہ ہو تو لب اکیلا پڑ جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بات سیدھا سیدھا سائن کے تنراؤں نے کہی اور بگ بوس گھر سے باہر جانے کے لیے لب کٹاریا کو نومینیٹ بھی کر کر رکھ دیا ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا گھر سے باہر کون ہوتا ہے